السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج جمعت المبارک کا دن تھا تو سب بھائیوں کو جمعت المبارک کی بڑی بڑی مبارک ہو اسے تو دوستو جمعت المبارک ایک بہتی رحمتوں والا دن ہوتا ہے یہ جمعت المبارک کا بہتی برکتوں والا دن ہوتا ہے تو دوستو آج میں دوستوں کو بتاؤں گا ایک خوبصورت سے پلانٹ کے بارے میں تو دوستو سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے گرین گارڈن ویڈ ایم آسی پہ تو دوستو اس پودے کا جو نام ہے اس پودے کا نام رسکس اسے کہتے ہیں اس کا نام بھی خوبصورت ہے اور پودہ بھی بہت ہی خوبصورت بہت ہے اور اس کے پتے دیکھیں کتنے خوبصورت پتے نکلتے ہیں اور بہت ہی پیارے اس کے پتے ہوتے ہیں اس کے پتوں کے شائن دیکھیں کتنے خوبصورت پتوں کے شائن ہوتی ہے اور بہت ہی پیارا یہ پلانٹ ہے اور سالوں سال چلنے والا پلانٹ ہے آپ سال میں ایک دفعہ ایک دفعہ گھر میں اس کی کٹنگ بھی لگائیں گے تو بھی یہ گروت کرتا ہے کٹنگ کس طریقے سے آپ نے لگانی ہے اگر آپ کے پاس پودہ اس طریقے کا لگا ہوا ہے تو وہ آپ نے کٹنگ میں آج آپ کو بتاؤں گا اس کی کیر کے بارے میں بتاؤں گا اس کے فائدے بتاؤں گا اس کے فائدے کتنے ہیں تو دوستو آپ پورا پروگرام دیکھیں گے پھر آپ کو سمجھ پوری آئے گی جب آپ نے اس کو لگانا ہے تو آپ نے بھل مٹی اچھی مٹی بھل جو غصو مٹی جی ہوتی ہے بھل وہ آپ نے استعمال کرنی ہے اور ڈی کمپوس دوپر کی خواد ہے اگر آپ کے پاس پتوں کی خواد ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی خواد ہے تو وہ استعمال کریں اگر آپ کے پاس پتوں کی خواد ہے وہ تو سب سے بیسٹ خواد ہے وہ استعمال کریں گے تو آپ کا بودہ جو ہے اس طریقے سے گروت کرے گا اس کا پورا ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنا خوبصورت لگتا ہے تو اس کے فائدے بہت سارے فائدے ہیں اس کے فائدے جو ہیں وہ آپ گھر میں جب بھی لگائیں آپ نے کوئی گراز گاڑیوں والا گراز بنایا ہوا ہے وہاں پہ فل دھوپ آتی ہے تو اس کو گملے میں لگا کے وہاں پہ رکھیں جو بھی گھر میں بیماریاں وغیرہ آتی ہیں یہ بہت ہی فائدہ اس کے لئے دیتا ہے بیماریاں وغیرہ گھر میں نہیں آنے دیتا اگر کوئی آتی بھی ہیں تو اس کی اکسیزن بہت ہی اچھی ہوتی ہے ہواوں میں اس کی اکسیزن کا بہت ہی فائدہ ہوتا ہے جب تھنڈی تھنڈی ہوا چلتی ہے سردیوں کا سیزن ہے اور بہت ہی زبردست یہ پلانٹ ہے اکثر ہی سردیوں کے سیزن میں اس کی اکسیزن کا بہت ہی کمی ہو جاتی ہے تو یہ اکسیزن کو بہت ہی زبردست پیدا کرتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے سنیک پلانٹ کا جو فائدے ہیں بہت ہی زبردست فائدے ہیں یہ بھی اس کی طرح پلانٹ کی طرح یہ بھی ایک پلانٹ خوبصورت سا پلانٹ ہے اسے رس کس کہتے ہیں اس کے فائدے بہت ہی زبردست فائدے ہیں جب آپ اس کو گھر میں لگائیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ خوبصورت سا پلانٹ بہت ہی اچھا پلانٹ ہے اور لوگوں کو بعض اوقات اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیزیں جو کس طریقے کی چیزیں ہیں یہ بہت ہی زبردست پلانٹ ہیں یہ اللہ پاک کی قدرت ہے یہ اللہ پاک کا نظام ہے پودوں میں میں شفاہ رکھی اللہ پاک نے اور جڑی بوٹیوں اس طریقے کی جڑی بوٹیوں میں بہت سارے فائدے ہیں اور بہت ساری شفائیں ہیں یہ اللہ پاک کا نظام ہے اللہ پاک کی قدرت ہے یہ اللہ پاک نے اس طریقے کی پلانٹ جو تیار بنائی ہے تو اس کے فائدے بھی کافی سارے ہیں تو دوستو جب آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کو خود بخود ہی پتہ لگ جائے گا کہ اس کے فائدے کتنے ہیں تو دوستو آپ کو میں بتا دوں کہ اس کو لگانا کس طریقے سے آپ نے تو دوستو جب آپ لگائیں تو یہ آپ پلانٹ پورا دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا بڑا پلانٹ ہے یہ مدر پلانٹ ہے اس سے میں نے بیبی پلانٹ بھی کافی سارے تیار کیے یہ دیکھیں یہ پلانٹ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے اس کے پتے جو اوپر سے گرتے ہیں اوپر فیکسیں بغیرہ لگی ہوئی ہیں اوپر سے پتے گرتے ہیں وہ میں نہیں نکالتا کیونکہ ان کی خات بہت ہی اچھی بن جاتی ہے اور بہت ہی پیارے پلانٹ جو ہمارے گروت بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا حلدی پلانٹ ہے اور اس کے پتے بھی نئے نئے کافی سارے دیکھیں کتنے سارے پتے جو ہے نکال رہے ہیں اوپر سے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانے والے پتے ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ پیلے ہو جاتے ہیں تو میں ان کو کاٹ کے ان پتوں کی خات بنا لیتا ہوں تو یہ پلانٹ بہترین چلتے ہیں اور بہت ہی زبردست گرو بھی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی پرانہ جو پلانٹ ہے یہ دیکھیں اتنے بھی خوبصورت پتے بہت ہی زبردست اس کے پتے ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور سالہ سال چلتا ہے یہ پلانٹ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر پتے نکال رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے پتوں کی اندر سے پتے نکنے شروع ہو جاتے ہیں یہ اللہ پاک کی رحمت ہے ٹھیک ہے یہ اللہ پاک کا نظام ہے جسے چاہے وہ زندہ کر دے جسے چاہے وہ مردہ کر دے یہ اللہ پاک کی رحمت ہے جی الحمدللہ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت پلانٹ ہے تو دوستو میں بات کر رہا تھا اس کو لگانے کے طریقے پہ جب آپ لگائیں اس پورے پلانٹ کو آپ نے نکال لینا ہے آپ پانچ پلانٹ بنانا چاہتے ہیں تو بھی بنا سکتے ہیں دس بنانا چاہتے ہیں تو بھی بنا سکتے ہیں ایک الگ الگ ٹینی لگانا چاہتے ہیں تو بھی آپ اسے لگا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ نئے پتے نکال رہا ہے اس طریقے سے پتے نکالتا ہے جیسے پھول ہو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور بہت زبردست اس کے پتے بھی نکر رہے ہیں تو جب آپ نکال لگائیں گے اس کو تو آپ اس پلانٹ کو پورے کو نکال لینا ہے تو آپ الگ الگ کر کے لگائیں اس کو تو جی میرے پاس اور بھی بی بی پلانٹ کافی سارے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کے پیچھے بھی ایک پلانٹ جو ہے لگا ہوا ہے اس کے پتے دیکھیں کتنا خوبصورت بہت زبردست اس کے پتے بھی نکال رہے ہیں یہ دیکھیں اور بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ تقریباً 20-25 دیر پہلے میں نے لگایا ہے تو یہ بھی تیار ہو رہا ہے بہترین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت پتے بھی نکال رہا ہے یہ میں نے 3-4 ٹینی لگائی تھی تو یہ کافی سارا پلانٹ جو ہے تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں اتنے خوبصورت بہت زبردست پلانٹ ہے آپ اپنے گھر میں کبھی بھی لگا سکتے ہیں ایک پلانٹ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پلانٹ ہے اور اس کے بھی پتے کا فسارے نکال رہے ہیں جب آپ لگا لیں اس کو زمین میں لگانا چاہتے ہیں تو بھی آپ لگا سکتے ہیں گملے میں لگانا چاہیں تو بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کی ہائیڈ جو ہے کم سے کامی 3 فٹ ہوتی ہے اس کے بعد استعمال کریں جب یہ گروت کرنی شروع ہو جائے تو آپ نے مہینے میں تقریباً تین دفعہ ایک ایک موٹھی جو آپ نے کھا ڈالنی ہے دس دس دن کے بعد اس کے بعد آپ نے اس کو گھوڑائی اچھی طریقے کرنی ہے ایک دن آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پانی دینا اچھی طریقے سے ٹھیک ہے تو سردیوں کا سیزن ہے تو جب مٹی خوشک نہ ہو جائے تب تک آپ اس کو پانی نہیں دینا تو دی دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس چار پلانٹ جو ہیں لگے ہوئے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پر میں نے لگائے ہوئے ہیں بہت ہی زبردست چل رہے ہیں اور بہت ہی پیاری اس کی گروت بھی ہو رہی ہے تو جی دوستو میں نے سب چیزیں آپ کو بتا دی ہیں تو اس طریقے سے آپ پودے لگایا کریں تو جی اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہماری اس طریقے کی نئے نئے ویڈیو آت آپ تک پہنچ دی رہیں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے بار السلام علیکم دوستو